ایک بہت بڑے ڈیریکٹر نے انہوں نے عرفان کو سائن کیا اور عرفان بھائی نے کہا یار منو اس کے ڈیالوگ سے اوپر دیکھ یار تو ملنا ہونے کے بار میں ملنے کیا انہوں نے اپنے بڑے سے گھر میں کھانا کھلایا ایک سکرین پر فلم دکھائی اور کہا کہ یہ ہی میں بنا رہا ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر کچھ شیف کی بات چلی انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جو شیف ہے یار اس کے آگ پا کھورما کھاؤ گیا پاگل ہو جاؤ گیا تو جب وہ کھولا خرمے میں میں تو ٹھماتر ہوتا ہی نہیں ہے پی بھی شراب بھی ان کی پی لی تھی تو میں نے ایک بھوٹا میں تماماتر ہی نہیں ہوتا تو یہ ٹھماتر تو اسے بات کی تو میں نے بولا تو پونا سے کہتے ہیں ہاں بھی تو چار سال لگیں گے اور سیکھنے میں کیونکہ کیونکہ ایک بار میں میں سکھاؤں گا پھر بھی چار سال کے بعد بھوٹا کھولنا شروع ہو رہا کیونکہ اخری دعو میں تب بتاؤں گا کہ دیکھ کہاں سے ملتی ہوا تو وہ تھوڑا اپریس بھی ہوا باتیں بھی کھل کے ہوئیں اور تھا وہ ضروری اس ون کے میں لکھنے سے پہلے ایسا ایک اکھاڑا جوانہ اس کے ساتھ تو انہوں نے میرے کو بولا کہ یار منو ٹھیک ہے پھر یہ فلم لے جا دوں اور دو تین سین لکھ کے دکھا دے پہلے میں نے کہا یا تو آپ میرے کام پہ بھروسہ کرو کیا رکمنٹیشن پہ بھروسہ کرو آپ نے میرا کام نہیں دیکھا ورنہ آپ مجھے یہ نہیں بولتے کہ میں دو تین سین لکھوں میں نے کہا بھائی میں آپ کو اگر بولوں کہ آپ ایک سین ڈریک کر کے دکھاؤ پہلے میں نے چھے فن میں ڈریک کی ہیں میں نے گیارہ لکھ دیںیا سر اب میں کیا بولوں میں نے مجھے برا لگ رہا ہے اس لیے برا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ نے میرا کام دیکھا اس لئے برا لگ رہا ہے کہ آپ نے عرفان بھائی کی ریکمینڈیشن پر بھی بھروسہ نہیں کیا میں ایسا نہیں ہوتا تھا میں بھول کے آ گیا بھائی چانس ان کا گھر میرے گھر کے سامنے تھا تو عرفان بھائی آئیں ہوں گے ان سے منٹ وزا کمرشل فیلم رات کو ووچمن کا فون آتا ہے ساڑھے بارہ بجے کہ بھائیا وہ آئے ہیں ملنے آپ سے نام بتا دیتی ہے سر میں نے اپنے دیری کو بھولا عرفان بھائی آ رہے ہیں مجھ سے اٹھے اٹھے مطلب جو بھی آپ بہت ہے رات کو ساڑھے بارہ آئے بجے ہم سوئے نہیں تھے اس آئیٹمنٹ بہتا ہے عرفان بھائی نے دروازہ کھلا عرفان بھائی نے سیدھا ہی بولا یا تو تو مر جائے گا یا تر جائے گا پر یہ خودداری ہے نا بلکل صحیح ہے تیری بلکل صحیح بولا تو مرد رکھے بھائی تو جو ان کا وہ بولنے کا ایک طریقہ تھا مجھے برا بھی لگتا تھا کہ ایک فلم میں ڈیریک کر رہا تھا تو ان کو بقاعدہ ان کے ساتھ بینگلور تک گیا نیریشن دیتا ہوا وہاں انہوں نے کام ختم کیا انہوں نے کہا مجھے نہیں سمجھا لی یہ تیری سکت وہ بھی لے کے آیا اب دیکھیں یہ کیا رشتہ تھا کہ عرفان بھائی نے گھر بلا کے ایک فلم دکھائی اور کہا منو یہ بہت لو پروفائل فلم ہے بنگلہ دیشی فلم ہے اسے تو لکھ اور دیپک ایکٹنگ کرے اور میں عرفان اور دیپک نے شام کو چھے ساڑھے چھے بجے سے دیکھے سووے چھے بجے تک رو عفضہ پیا اور رو عفضہ سے کبھی نشہ ہوتا ہے سمجھ گیا اور پھر گھرا ہے ہم اور میرے لئے وہ بہت بڑی چیز تھی تو عرفان بھائی نے بولا کہ ان سے بات کر لیں گے پیسے ایسے کہ تیر سے بات کریں گے انہوں نے میرے سے بولا کتنے پیسے میں نے کہا عرفان بھائی جو کہیں عرفان نے مجھے بولا لیا کہتے ہیں یار تیر کو گھر لینا ہے کی نہیں تو زندگی میں تھوڑا سا بہتی گواز سمجھ تھوڑا سا سمجھ اور میں کہہ رہا ہوں یار یہ مجھے سمجھ دیکھو یہ مجھے یاد دلا رہے ہیں کہ تھوڑی سی دکانداری بھی سمجھ جو چھوڑ کے ہے میں نے کہا مانگنے کو تو میں مانگ لوں گا بھائی لیکن کیسے مانگو کہاں سے آ رہا ہے یہ دیکھو نا میں نے کہاں میں نہیں مانگ سکتا کہتے تھے رہا مینجر کون ہے میں نے کوئی جو ہم اور ہی کالد زاہر خریئے انترٹینمنٹ اس کا کام دیکھو یار یہ آدھا پاگل اس کو اپنی ویلیو نہیں سمجھا یہ بھی کیا ہے کئی نا کئی سے سننے میں آ رہا ہوتا ہے بڑی جلدی باق بڑی جلد وہ آج بھی میرے بہنے جل سا وہ مجھے وہ فلم کے میں کچھ چیزیں لکھی ہلکے سے ڈسکس کی خاصے پھر اے آئی بھئی کا ایک شو کرنے جا رہے تھے بیماری کا پتہ چلا پھر گھلتے چلے گئے پھر آئی کالڈ رون آئی کالڈ خومی ارجانیا خومی ارجانیا کی فلم کر رہا تھا تقدم جس میں ارفان بھائی تھی میں تھا پرانیتی چوپڑا تھی سو شان سن وہ فلم کسی وجہ سے نہیں ہوئی پھر ہندی میڈیم شروع ہوئی انگلیش میڈیم کے بعد ہندی میڈیم میں بیماری کا چاہر ہم نہیں آدم آپ اختیار بھائی برمان بھائی پاکی دل تکرنیم آپ اٹھو میکنی اٹھو میں کسی میڈیم کہ آدمی کھول رہا ہے جتنا ہی کٹھا کر سکتے ہو کٹھ رہا سکتے ہو پھر نہیں رہے ہو آج میں میرے میں میسیج پڑا ہوا ہے ان کا دیکھئے فیضل کا میں شکریہ کرتا ہوں اس میں میں نے کہا میں گیا کوکڑا بہن فیضل بیچہ ہم بیچارہ بالکل ہی یہ یار ہوگا یار بھکلایا ہوا میں نے مجھے عرفان بھائی کے درشن کرا دیوں میں نے بھائی آ رہے ہیں اوپر سے آ رہے ہیں عرفان بھائی کی باڈی کا ہم نیچے ویٹ کریں کوکڑا بھین میں میری اسسسٹنٹ کا فون آتا ہے جو میری مینجرز کی طرف سے میرے لئے ہیں امیر وہ کہتے ہیں کہ سر میرے کو بھی چلنا ہے کیونکہ میں انگلیش میڈیو میں سر کے ساتھ تھی اور مجھے ساتھ میں رہنا ہے آپ ٹیز آپ میرے کو لے چلو میں اس کو لینے باہر گیا اتنے دن میں باڑی ایمیلنس میں چلی گئی اور وہ لڑکی بھی ڈیریکٹ وہاں چلی گئی میرے ڈیرابر نے فون نہیں اٹھایا میں نے کہا میں نے کیا پاپ کر دیا تھے میں ایڈوان بھائی کو دیکھ نہیں پایا پر کہانیاں ختم نہیں ہوئی میرا جو گھر تھا اس سے آگے کبرستان تھا میں گھر جاتے جاتے بہنگا یاد لے لے کوشش کرتا ہوں شاید جانے دے کوئی سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر کوویٹ کی وجہ سے کسی کو جانے دیا نہیں جا رہا تھا میرا کوئی دشتہ نہیں تھا اس پولیس والے سے جو سب کو روک رہا تھا میں اپنی گاڑی سے ہوتھ رہا میں 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 جو چند دن تھا وہ لگا نا اے اٹھا کے یہ میرا حق تھا کسمت تھی میں جن کی اہمیں آیا ہوں میرا سب سے وفادار سکول مہی ہے وہ میرے لئے سکول تھے ان کے اب انہیں تک پہنچنے کی لالسہ نہیں تھی کوئی تو قدردان بھی رہنا سب ہی تھوڑنا آپ کے جیسا ہم اپنی آکٹنگ کریں گے صحیح غلط ہم آپ کے قدردان مرنا چاہتے ہیں